ہم پرانی یادیں تازہ کریں گے جب شو بنانے والے چوتیا تھے اور ہم بھی تو آؤ یاد شروع کرتے ہیں بنا کسی ڈیڈیکیشن کے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے آپ کی دوں سے ہم بھی ٹھیک ہیں تو کافی دو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ کیا مسئلے ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں مطلب کہ آپ کی زندگی کس طرح ہے تو کیا مسئلے یہاں پیش آتے ہیں اکثر بھائی پوچھتے ہیں تو کون کون سے مسئلے ہوتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ آئیں گے نا ہم مرکا تو کوئی ساتھ رہ کے رسے نہیں آئی تھا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوں گے کہ جہرے بہلے تو ساں جہاد پہنی ہونا جہاد دے بھائی تو خوبصورت 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 دے یا یہ کتی عوسم ہے تو ساں دو کہ یہ جہاد جنت میں رہا بھائی وہ جلے لانے ناو تھا وہ جب باروں نکل دیا تھوڑی اٹھٹی ہوا لگ دیا وہ موٹے چہرے آنے منگول شکل جنے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے مجھے محب کر دیں اب لوگ سارے مجھے چھٹی دیں سارا مسئلہ یہ ہے منگول پچھے پوری زندگی ہے منگول انہوں ہے پورے پان سال اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ یہ تو ٹٹی ہے جہاں پاکستان میں جاتا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو پانی ملے گا لوٹے ویرے موجود ہوتے ہیں لیکن جہاں پہلی بات ہے آپ کو ٹوائلٹ ملے ہیں کہیں پہ نہیں اگر ملے گے تو پانی نہیں ہوگا ٹیشو پہ پر تے گزارہ کرو ہاں ماتا پنی ملا دھریٹو ہاں پیرا جب دوسرا مسئلہ یہ ہے لینگویج کا جو موسٹ امپارٹنٹ مسئلہ ہے نا یہاں پہ جو بھی آتے ہیں نا فرم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ بنگلہ دیر سے انگیا سے پاکستان سے تمہیں نے کچھ پوچھا پوچھا میں نے کچھ ان کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا لینگویج کا اگر آپ کو زبان نہیں آتی نا تو آپ یہاں پہ بالکل فارغ ہیں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہم کو بھی پیش ہے سب کو یہاں پیش ہے وہ سٹوڈنٹ جو یہاں کے کاروبار وغیرہ کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں ان کو چھڑوا جاتی ہیں نا زبان کیونکہ بولنا ان کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ زیادہ تار یہ رشن پر توجہ دیتے ہیں یہ بہت تیج ہو رہا ہے ہاں بہت تیج ہو رہا سال انگلیس انہیں بہت کم ہی آتی ہے تقریبا آپ جائیں کہ انگلیسٹی منیجمنٹ کے آفس میں نا تو وہاں بہت کام لوگوں کو انگلیس آتی ہے ٹیچر بغیرہ ان کو تو آتی ہے مجھے جو منیجمنٹ میں ہوتے ہیں انتظام میں ہوتے ہیں ان کو اتلی نہیں آتی تو ان کے ساتھ پی رشن میں بات کرنی پڑتی ہے رشن تھا کون ہی گئنی بار شاپنگ بال جائیں گاڑ یہاں کرونے ہیں بڑا 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 نظار ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی جب آپ آئے ہیں تو وہاں سے لینگویج سیکھنا سکتا ہے سمجھ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے صفائی پاکستان میں جس طرح جو چیز کھاؤ اور پھینک دو لیکن جہاں اس طرح نہیں ہے یہ صفائی کی خیال رکھتے ہیں بہت ہی زیادہ نہیں ہاں میں نہیں ماتا تو اس کے بعد باری آتی ہے شور شرابہ لڑ گولا شور شرابہ داری بھائی نے بہت ہی بات کیا یہاں او مائن گاڈ واو یہاں پہ ان کو شور نہیں پسند نہ بالکل نہیں پسند جس طرح ہم پاکستان میں اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں کھیلتے ہیں ان کو بالکل نہیں پسند اور دوسری جو خامی ہیں یہ جو فلیٹس ہوتے ہیں ان کے میں کہا کروں پھر جاب چھوڑ دوں تو ان کے جو فلیٹس ہوتے ہیں ان کے جو دیوارے ہوتے ہیں یہ بڑی پتلی ہوتے ہیں ان کو بالکل نہیں پسند جس طرح ہم پاکستان میں شور شرابہ کرتے ہیں ان جو آئے کرتے ہیں یہاں پہ کوئی ایسا سین نہیں ہے کلاس میں نیم آسس میں جو ایسے خموش ہو کے بیٹھو یہ بڑی دندی چیز ہے یہاں کے لوگوں کی اور اس کے بعد ہے تھٹریٹ فور پاکستان میں مطلب کہ آپ دیس روپے کے بہت کچھ لے سکتے ہیں سموسے سموسے پکوڑے چاہے جلے بھی چلے بھی ہوئے گزارہ تھی ہیں لیکن یہاں بہت کام ہی ملتا ہے پاکستانی سپیر فور یہ خود کیا کیا بناتے ہیں کیا کیا کھاتے ہیں کوئی سمجھ نہیں رکھتے ہیں کی بہت کھاتے ہیں پاکستان ماڈرکن کیا کے کھاتے ہیں نمت مرچے سے نفرت کرتے ہیں بہت کام ہی کھاتے ہیں ہم گیا کہ مرتبہ تاری نے خدایں کے فلائٹ موسے تو اس نے گلایا ہو تو تو اس نے جب کھلایا ہیں وہ اس طرح کا تھا جس طرح پاکستان میں مرید کو کھراا جاتا کہ نمت نہیں ڈالنے داننے آب پاس نگا ہے وہ یہ چھک گئے ملکھاونا دہینا ملکھا تو پتہ ہے ایفنس پر آلے دہی سے گھنے تو اس کے بعد جو مین مسئلہ یہاں پہ شاپنگ کا ہے ہاں ماہ شاپنگ کا یہ سیجھن ہے یہاں پہ پاکستان سے بلکل مختلف ہوتی ہے آپ شاپس پہ جائیں شاپنگ مال جائیں جہاں بھی جائیں پہری بات شوز کے نمبر بلکل چینج ہوتے ہیں پاکستان میں جاتا ہے سات نمبر کا آٹھ نمبر کا نو نمبر کا چھے نمبر کا تو یہاں پہ یہ نمبر نہیں ہوتے ہیں یہ پوچھنا سائے پھر ہم دیکھتے ہیں پھر پاکستان کی طرح کہتے ہیں چیک کر وہ اتنا آف لیٹر کاٹھنا ہے کیوں زبان ایک مسئلہ ہے نا ایسی سمجھ میں زبان بھی آجاتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے کمیونکیٹ سے ہی نہیں کر سکتے ہیں ہاں ہاں جو آمیر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لیمیز کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ تو اب ہم آپ کو کچھ نظارے دکھاتے ہیں یہ ہمیں جیل خان ہے کیے رہے شاکرے تو پیری آرے کی رہے مسالی ہے مسالی ہے مسالی ہے مسالی ہے نادارہ حالی مطلب کہ تعمیر تھی نا پہ ہاں یہاں بھی تعمیر ہو رہے ہیں یہاں پہ بھی بورڈنگ سکول و لسین ہے جس طرح ہم جاتے ہیں نا جہاں جاتے ہیں نا جاتے ہیں مطلب شہروں میں پڑھنے کے لیے تو یہاں پہ بھی لوگ آئیسے ہی آتے ہیں یہ جیل خانا تیار ہو رہے ہیں ہاں یہاں پہ بھی وہ سین ہے بورڈنگ والا جس طرح ہمارے پاکستان میں ہے پہلی فرصت میں نکال مسالی پچھلن یا سپیریر پچھلن یا شاکر چلی ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ اوور ایکٹنگ کے ویچے پھر آخری مطلب ہے جیتے آپ کو پتے ہم سٹوڈنٹ ہے اور سٹوڈنٹ ہو آلتی نہ ہوئے یا نا مجدوری ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یا مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چیئے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے اتنا جھلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں جھلا ہوں مجھے چاہیے ہی چاہیے تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پیسو کے پیچھے بھاگنا ہے